بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم برحمت اللہ وبرکاتہ کل رات ٹویٹر پر ایک خبر پڑی کہ ایک سولہ سالہ لڑکی کو ماز اس لیے قتل کر دیا گیا کہ وہ کماری ثابت نہ ہو سکی کافی لوگ اس وقت چونکے ہوں گے کہ ایسے بھی لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں جو شادی کی پہلی رات ہم بستری کے دوران خون نکلنے کو ہی کوارا پن سمجھتے ہیں میرا اٹھنا بیٹھنا ان دوگوں میں رہا ہے بلکہ اب بھی مجھے کچھ دوست ساتھی ایسے ملتے ہیں جو اس قسم کی سوچ رکھتے ہیں کہ شادی کی پہلی رات خون نہ نکلا تو لڑکی چالو ہے یونیورسٹیز میں کالیجز میں دنیا کے سب سے زیادہ زنا وغیرہ ہوتے ہیں اس میں میں آپ کو اس طبقے کی سوچ کے بارے میں بتاتا ہوں کہ شادی کو اور بیوی کو یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں ایک ایسی قسم ہے جو شادی کی پہلی رات خون نہ نکلنے پر ہی اپنی بیوی کو چالو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ یہ وہ نوجوان ہوتے ہیں جن کی سارے عمر غلط کاریوں میں بھی گزری ہیں اب شادی ہوئی تو ان کے نزدیک بیوی جو ہے ان کو نیک پرمین ملنی چاہیے اور اس کے لئے انہوں نے جو میار طے کیا ہے وہ ہے کہ خون کا نکلنا ان لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بچمن میں یا لڑکپن میں کھیل کود کے دوران یا سیڑھیوں سے گیر کر یا رسہ کودتے ہوئے یا سائیکل چلاتے ہوئے وہ ایک باریک سے جلی ہوتی ہے جس کے ہٹنے سے خون نکلتا ہے تو اب جو ہے وہ پھٹ بھی سکتی ہے لہذا اگر پہلی رات خون نہیں نکلا تو یہ لازمی نہیں کہ آپ کی بیوی بد کردار ہے یا اگر خدا نخواستہ وہ پہلے کسی سے کوئی غلط کام کر چکی ہے اگر کر بھی چکی ہے تو وہ جانے اور اللہ جانے وہ آپ کو جواب دے آپ کے نکاح میں آنے کے بعد کی ہے پہلے کی نہیں پہلے کے بارے میں آپ کو اتنی اتنے شبہات تھے تو تفتیش کر کے شادی کر دے نہ کہ اب اس کا جینہ حرام کرو سب سے بڑی بات کیا تم خود کمارے ہو یہ بھی تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ خود کیا ہے اپنے بارے میں بھی تو کوئی رائے انسان کو دینی چاہیے دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو شادی کی پہلی رات بیوی کو زیادہ سے زیادہ تکلیف دینے کو مردانگی سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ اسی چیز میں بڑی مردانگی ہے ان کے نزدیک اگر پہلی رات ہم بسری کے دوران بیوی کو تکلیف کی شدہ سے رونے پر مجبور نہ کیا تو ان سے بڑا مرد کوئی نہیں اگر ایسا ہو بھی جائے تو اگلے دن دوستوں کو بڑھ چڑھ کر کسے سناتے ہوئے پائے جاتے ہیں اگر آپ کسی اسپطال کی امرجنسی میں کام کرتے ہیں یا آپ کا کوئی جاننے والا کام کرتا ہے تو آپ کو علم ہوگا کہ ہر ماہ ایک یا دو کیسز ایسے لازمی آتے ہیں کہ شادی کی پہلی رات درد کی شدت لڑکی برداشت نہیں کر سکی اور اس کی حالت غیر ہو گئی ان سور میں مردوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ عورت بھی انسان ہے آپ کی بیوی بھی کسی کی بہن بیٹی ہے اگر وہ اس عمل سے ابھی یوسٹو نہیں یعنی آدھی نہیں ہو پا رہی تو اسے کچھ وقت دو بے شک چند دن چند دن دے دو لازمی نہیں کہ پہلی رات ہی یہ امتحان لینا ہی لینا ہے اس سے ہر صورت میں بندہ خدا اس عمل کے دوران بلکل وہ ویسی ہی تکلیف جو ہے ان کو ہو سکتی ہے جیسی مار پیٹ کے دوران تکلیف ہوتی ہے درد ہوتا ہے ہر عورت ہر لڑکی کی جسمانی برداشت الگ الگ ہوتی ہے اگر آپ زیادہ تکلیف میں دیکھیں تو رک جائیں کل سہی پرسو سہی اللہ زندگی رکھے تو وہ آپ کی اپنی ہے آپ اس کے تمام حقوق رکھتے ہیں اور آپ کو اس کے جسم پہ مکمل حق حاصل ہے آپ سے کس نے کہہ دیا کہ پہلی رات یہ کام کرو گے تو تو ہی ولیمہ جائز ہوگا یا آپ مرد گردانے جاؤ گے یعنی لوگوں کو یہی لگتا ہے نا کہ پہلی رات اگر بیوی سے مباشرت نہیں ہوئی ہم بسری نہیں ہو سکی تو ولیمہ جائز ہی نہیں ہوگا اور یہ ایک جاہل طبقہ ہے لوگوں کا اور تیسری قسم جو ہے وہ ان لڑکوں کی ہے جو جنسی عمل کے دوران زیادہ دورانیے کو زیادہ ٹیم پیریٹ کو مردان کی گردانتے ہیں ان کے نزدیک اگر شادی کی پہلی رات آپ نے جنسی عمل میں ایک گھنٹے سے کام وقت لگایا تو آپ مرد ہی نہیں اور یہ بدقسمتی سے اس مغالطے کا شکار پڑھے لکھے لوگ حضرات بھی ہیں ہمارے ایک انتہائی قریبی ساتھی ہیں ساری عمر زنا اور غلط کاریوں میں ملوث رہے شادی قریب آئی تو انہیں احساس کم تری ہونا شروع ہو گیا کہ پہلی رات میں ایک منٹ یا اس سے کم وقت میں ہی نزول کا شکار نہ ہو جاؤں لہٰذا اسی پریشر میں انہوں نے شادی سے ایک ماہ قبل ایک حقیم سے ماجون لے کر کھانا شروع کیا ہزاروں روپے بھی لگائے اور شادی کی پہلی رات مسلسل چالیس منٹ بنت ہوا کو اس کی مرضی کے خلاف رونتے رہے نتیجہ یہ ہوا کہ بیوی کو رات کو تین بجے ہسپتال لے جانا پڑا اور سارے زمانے سے جھوٹ بولنا پڑا کہ اس کے میدے میں درد اٹھا ہے ان لوگوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ لازم نہیں کہ لڑکی کو نکتہ سکون تک پہنچانے کے لئے آپ کو جنسی عمل میں زیادہ وقت لگانا پڑے آپ جنسی عمل سے پہلے بھی بہت سے کام کر کے اس عمل میں مدد حاصل کر سکتے ہیں تو ایسے لوگ اور ایک ایسا طبقہ بھی اس معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے جن کو بہت زیادہ سمجھانے کی ضرورت ہے اور ایک قسم چوتھے قسم ان لوگوں کی ہے جن کے نزدیک شادی کی پہلی رات کو کم از کم پانچ یا چھے بار جنسی عمل کرنا عمر بھر کی بڑاس کی نکال جو ہے بڑاس نکال دینے کے برابر ہیں یا اس سے انہیں جو ہے اگلی تئیس مارچ پہ تمغہ مردانگی ملے گا کہ تم نے بہت بڑی مردانگی دکھائی ہے پانچ چھے بار تم نے مباشرت کی یہ ہم بسری کی اس لئے تمہیں جو ہے تمغہ مل گئے ایسے لوگوں کے دوست بھی پھر انہیں کے سوچ کے مالک ہوتے ہیں ولی میں کی صبح صبح دولے کو دیکھتے ہی ان کا سب سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے ہاں بھائی کتنی بار اشارہ کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں اور دولہ بھی کمینگی والی مسکرات کے ساتھ انگلیوں سے تعداد بتائے گا اور بڑا چڑھا کر بتائے گا اس کے نزدیک یہ عزت کا پیمانہ ہے وہ جتنی زیادہ تعداد بتائے گا معاشرے میں اس کی اتنی زیادہ عزت کردانی جائے گی اسے سمجھانے کے ضرورت ہے کہ آپ اپنی بیوی کا لباس ہو اور آپ نے ایسے راز شیئر کر کے بھرے بازار میں اور بھرے مجمع میں آپ نے اپنی بیوی کو خود بے لباس کر دیا ہے اور اپنے ہی دوستوں کے ذہن میں اپنی ہی بیوی کے بارے میں گندگی کا ایک بیچ بو دیا ہے جب قرآن نے کہا کہ وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو تو لباس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے راز جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کیے جائیں بلکہ میرے حضور فرماتے ہیں کہ لانتی ہے وہ مرد جو اپنے دوستوں میں بیٹھ کے اپنی بیوی کے ساتھ بیتائے ہوئے لمحات رات کو گزارے ہوئے لمحات اپنے دوستوں کے سامنے بیان کرے اور پھر فرمایا کہ لانتی ہے وہ عورت جو اپنی سہیلوں کے درمیان اپنے شور کے ساتھ راتوں کے بیٹے ہوئے لمحات بیان کرے تو ناپسند کیا ہے اسلام نے اس کو ناپسند کیا ہے اور تو بڑے خوش ہو کے اور عزت سمجھ رہا ہے معاشرے میں اپنے دوستوں کو یہ سب کچھ بتاتے ہوئے اور پانچویں جو قسم ہے یہ ان لوگوں کی ہے جن کی ساری عمر گندی فلمیں دیکھتے گزری ہے کیونکہ ہم بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں اور یہ جو کچھ معاشرے کے اندر ہو رہا ہے یہ ہم کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور ان کے دماغ پر گندی فلموں کے سین سوار رہتے ہیں اور انہیں شادی کی پہلی رات کا شدہ سے انتظار ہوتا ہے کہ یہ سارے سین پرفارم کر کے اپنے آپ کو مرد منوایا جائے ان لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ان موویز میں کام کرنے والے سارے کے سارے پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں اور جو مختلف اور مہنگی ادویات کا سہارہ لے کر لوگوں میں بیرہ روی اور خناس بھر رہے ہیں اور وہ پیسے اکٹھے کر رہے ہیں ان کا مقصد ہے کہ معاشرے کے نوجوان بیرہ روی کا شکار ہو جائیں ان مہنگی ادویات کے بغیر وہ بھی عام انسان ہی ہیں کوئی بہت بڑی بلا نہیں ہے ان کا مقصد آپ لوگوں کو ترغیب دینا کہ اپنی بیوی کو اکھاڑا بنا لو اور پھر جو ہے میدان کے اندر جو ہے اس کو بچھا لو اور پھر سارا کچھ آپ نے ویسے ہی کرنا ہے کوئی یہ مقصد ان کا نہیں ہوتا وہ تو ایک ذہنوں کے اندر گندگی بھر رہے ہیں اور ان کا مقصد یہی ہے اور بدقسمتی سے ہمارے اس معاشرے میں جو ہے جہاں مائیں اپنی بیٹیوں کو اور باپ اپنے بیٹوں کو ان معاملات پر بات کرنے میں شرماتے ہیں یہ چیزیں والدین کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے ماں اپنی بیٹی کو ان چیزوں کے بارے میں سمجھائے باپ اپنے بیٹے کو ان چیزوں کے بارے میں سمجھائے کہ یہ چیزیں زندگی کا جو ہے کس طرح ہم نے ان کو لے کے چلنا ہے اور یہ زندگی کا حصہ کیسے جو ہے ہم نے کاٹنا ہے اور کیسے گزارنا ہے تو اس چیز کی ضرورت ہے پوست ایک نظر سے گزری تھی سوچا کہ اس کے بارے میں بات کر لی جائے تو اس طرح بہت سارے نوجوانوں کی اصلاح ہو سکتی ہے مقصد کسی ساتھی کی اصلاح کرنا ہوتا ہے تاکہ بات سن کے کسی ساتھی کا ذہن ایک پازیٹیو سمن کی طرف جا سکے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر اپنے فرز لوگرام